جیتن آرین آج حامل میر خورم دستگیر سے حامل میر نے کافی سخت سوالات کیے اور عظمہ بخاری نے بھی نہیں چھوڑا یہ جو بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے اور بجلی کے بلز جو ہیں بہت زیادہ آ رہے ہیں یہ کس وجہ سے آ رہے ہیں اور بجلی کیسے کیسے چوری ہو رہی ہے یہ سارا کچھ اس میں ڈسکس ہوا اور سپیشلی حامل میر نے تو پروف بھی سامنے رکھ دیئے کہ کن کن کو بجلی فری مل رہی ہے اور کہاں کہاں پہ جو ہے وہ چوری ہو رہی ہے تو آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں سب کو کلیر ہونا چاہیے موسمِ گرمہ میں پاکستان کی جو طلب ہے وہ تیس ہزار میگا ووٹ ہوتی ہے اور موسمِ سرمہ میں وہ نو ہزار میگا ووٹ رہے ہیں لہٰذا یہ جو اکیس ہزار میگا ووٹ کا آپ اسے کولنگ لوڈ کہہ لیں گے بھی پنکھے چلتے ہیں اس کے دس ہزار میگا ووٹ ہیں ائر کنڈیشنلز چلتے ہیں اس کے ایکسٹرہ ہیں ہمیں سردیوں میں بھی اس تیس ہزار کو چالو رکھنا ہے تاکہ گرمیوں میں اویلیبل ہو اس لیے یہ پیمنٹس کی جاتی ہے اس کے اوپر ضرور سوال اٹھ سکتا ہے کہ یہ اگریمنٹس کن نے کیے اور وہ اگریمنٹس جو ہیں وہ پبلک ہیں جس وقت یہ چاہیں گے ان کے سامنے رہے ہیں سولانا صاحب آج جو وزیراعظم شباز شریف صاحب نے ایک بات کیا ہے اور خورم صاحب کے سامنے بات کیا ذرا سنیں جی شباز شریف صاحب کیا کہہ رہے تھے فیصلہ کیا بجلی کی نرخوں کا یہ خالی آئی ایم ایف کی کڑی شرط نہیں تھی لیکن ہمارے پاس اس کے دعویٰ اور اپشن بھی کون چی تھی جو بجلی کی ترسیل میں بے پناہ اس کو کہتے ہیں لائن لازز ہوتے ہیں یہ جو وابڈا اور یہ جو ان کے اہلکار ہیں منسٹیو فاور کے مل کر لوگوں سے پیسے بٹھوڑتے ہیں ایک کا بل دوسرے کو دے دیا تیسرے کے بل چوتھے کو دے دیا بڑے بڑے سرمایہ کار بجلی چوری کرتے ہیں اور مل کر بل جو ہے آدھے پونے داموں میں جناب بل ادا کرتے ہیں یہ ملا کر سالانہ چاڑھے چار سو ارو برپے کا پاکستان کو نقصان ہے جی خورم تصغیر خان صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہوگے وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ وابڈا جو ہے اس کے اندر جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے ہر سال ساڑھے چار سو ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہوتا ہے ساڑھے چار سو ارب روپے اتنی کرپشن ہے وابڈا میں اور ڈسکوز میں اور پھر یہ لوگ مفت بجلی بھی لیتے ہیں ہم سے یہ جو نمبر ہے اول تو یہ درست نہیں ہے جو وزیراعظم صاحب نے نمبر دیا نمبر تو بڑا سا کام ہے لیکن بہرحال انہوں نے کہہ دیا ہے تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں نہیں یہ نمبر کام ہے یا زیادہ ہے زیادہ کرپشن ہوتی ہے نہیں نہیں نمبر کام ہے ہمارا ایکچول نمبر کام ہے لیکن بہرحال انہوں نے کہہ دی لائن لاؤسز کا اور کرپشن کا نمبر کام ہے دیکھیں یہ نمبر یہ ہوتا ہے یہ جو دنواری دس رسٹیبوشن کمپنیاں ہیں قبائلی علاقے سے شروع ہوتی ہیں قبائلی علاقے کے اپنی ہے پھر پشاور ہے پھر اسلامباد پشاور جو ہے وہ پورے کیپی کو کئیٹ کرتی ہے پھر اسلامباد ہے فیصلہباد ہے گجرانوالہ ملتان سکھر لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ یہ جو وابڈا کے اور پاور دسٹیبوشن کمپنیز جن کو آپ ڈسکوز کہتے ہیں ان کے ملازمین انٹی ڈی سی کے ملازمین اور جو زیلی ادارے ہیں جن کا تعلق آپ کی منسٹری کے ساتھ ہے ان کے ملازمین گریڈ ایک سے لے کے گریڈ بائیس تک ان کو نہ صرف سروس کے دوران آپ مفت بجلی دیتے ہیں یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی مفت بجلی لیتے ہیں دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو آج سے پندرہ سال پہلے تک تک کے ہائر کیے گئے اس کے بعد سے تو اب ڈسٹیبوشن کمپنیز میں پرمننٹ ملازمین ہائر نہیں کیے جا رہے یہ وہ ایک اور پریشر ان کی تعداد بھی تو ہزاروں میں ہے جی ہزاروں میں ہے تو یہ ایک حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ جب بھی ان کو ہمیں اگر یونٹس سے لینے ہے تو اس کی اگینسٹ کمپنسیٹ کرنا ہوگا تنخواہ میں کیسے طریقے سے تو وہ فیصلہ حکومت کر لیتا ہوں ملک کا وزیراعظم کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مفت بجلی بھی لے رہے ہیں تو یہ کرپشن بھی کر رہے ہیں مفت بجلی بھی لے رہے ہیں کرپشن کا سورس جو ہے اور یہ بات آپ کے ذریعے پورے ملک تک پہنچنی چاہیے وہ وہیں ہے جہاں ہماری حاکمیت کمزور ہے وہ خیبر پختونخواہ میں ہے وہ بلوچستان میں ہے وہ ہمارے قبائلی علاقوں میں ہے وہ ہمارے دو اندرون سندھ کی کمپنیاں ہیں جو مین پرنسپل لاؤسز ہیں وہ وہاں سے آ رہے ہیں اور جو پانچ کمپنیاں ہمارے وسط میں ہیں اسلامباد، گجرانوالا، فیصلہباد، لہور اور ملتان ان کے مالی معاملات تو وہاں یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل صاف ستھ رہے ہیں کہ ان کے مالی معاملات کافی حد تک وہ اپنا جو وہ جب خود اٹھاتے ہیں یہ جو پاکستان کے لوگ ہیں جن شہروں میں لائن لاؤسز نہیں ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ ان پر آپ یہ وابڈہ کے جو ہزاروں ملازمین اور افسران کو جو آپ مفت بجلی دے رہے ہیں اس کے اخراجات وہ لوگ اپنی جیب سے کیوں ادا کریں جی وہ اس لیے ادا کریں کہ ہمیں پورے ملک کو ایک ہی ریٹ پر بجلی دینی ہے یہ ایک حکومت کا فیصلہ حکومت یہ فیصلہ کر لے گی تو پھر آپ کو مثلا اس اس وجہ سے کہ پورے ملک کو ایک ہی ریٹ میں بجلی دینی ہے کراچی کے شہریوں کو وفاقی حکومت اس سال ایک سو اکتر ارب روپے کی سبسیڈی دے گی جو کہ کسی کے کھاتے بھی نہیں ہیں وہ لوگ سوچتے بھی نہیں کہ وہ کیا ہے لیکن ہم دیں گے یہ دیکھیں آپ کا جو وابڈہ کا اور ڈسکو کا جو ایک گریڈ سترہ کا افسر ہے اس کو چار سو پچاس یونٹ مفت ملتے ہیں مہینے کے گریڈ اٹھارہ والے کو چھ سو یونٹ مفت ملتے ہیں گریڈ انڈیس والے کو آٹھ سو اسی یونٹ مفت ملتے ہیں گریڈ بیس والے کو گیارہ سو یونٹ اکیس اور بائیس والے کو تیرہ سو یونٹ مفت ملتے ہیں اور جو گریڈ ایک اور چار والے ہیں وہ بھی سو یونٹ مفت لیتے ہیں مہانہ دو سو دو سو دو سو لیتے ہیں جی گریڈ گیارہ سے پندرہ والے وہ وہ لیتے ہیں تو یہ باقی جو سرکاری ملازمین ہیں ان کا کیا قصور ہے ان کو کیوں نہیں مفت ملتی بجلی جی اس لیے میں نے کہا کہ اب ان کمپنیوں میں جو تمام نئے ملازمین ہیں فشل پندرہ سال سے ان کو یہ یونٹس نہیں دیے جائے آپ کے خیال میں یہ ختم نہیں ہونی چاہیے یہ فشل نہیں ہے یہ ختم یہ بھی ظلم ہے دیکھیں یہ چترالی صاحب جیسے اور ہمارے پبلڈک کمیٹی کے چیمن ہے نور عالم خان صاحب ان جیسے ممبران پارلیمان موجود ہیں جو یہ آواز اٹھا رہے ہیں اور مجھے بہت حد تک یہ ضرور ایک قیاس ہے کہ اگلی پارلیمان میں یہ فیصلہ ریورس ہوگا کیونکہ اب جس لیول پہ اگلی پارلیمان میں فیصلہ ریورس ہوگا جس لیول پہ یہ اب ریٹس چلے گئے ہیں کسی کے لیے بھی ایفورڈبل نہیں ہے کہ کسی کو مفت ریٹ ملے اور یہ پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے پھر ہمیں یہ ہائیسٹ ویجلی کے جونٹ ہیں وہ ختم کرنے پڑے ہیں اصل میں درہ کے قد بات یہ ہے کہ حکومت کہاں ہے لائن لائنسس کے نام سے وابڈر نے جو بدماشی مچا رکھا ہے پورے پاکستان میں یہ بات غلط ہے پنجاب میں اس سے زیادہ ہے وہاں تو فیکٹریان بھی چلتی ہیں مجھے پتہ ہے یہ ویسے خورم صاحب جو ہے نا جی پنجاب کو بچا دیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ کے لیے نہیں نہیں میں آپ دیکھیں میرے صاحب ایک بات ضرور کرنی چاہیے نہیں نہیں ہر چیز یہ کہ پاور سیکٹر کی مائنیوٹ کیلکلیشنز ہر رزانہ مجھے بات کرنے دیں جس چیز کے نمبر چاہیں گے ہمیں فرام کریں مجھے بات کریں ایک تو یہ ہے دوسرے بات یہ ہے کہ آپ خیبر پختنخواہ میں سڑھ چار ہزار ویکنسیاں لائنمن کے میٹر ریڈر کے خالی ہوں تو وہاں آپ کیسے چوری سے بیجی چوری سے لوگوں کو آپ رکوا سکتے ہیں اچھا خالی ہیں وہاں پہ بلکل اور یہ اشتہار ہو گئے لوگوں سے انہوں نے کرون روپے وصول کیے یعنی سات سو روپے انہوں نے اس میں جمع کیا اور پھر چترال دور دراز علاقوں سے پشاور آئے ٹیسٹ دیئے اس کے بعد اس کی کٹیگری مقرر ہوئی اس کٹیگری میں ان لوگوں کو پھر دیکھا گیا اور ان کے نمبر سریل نمبر میرٹ بنایا گیا میرے لس بننے کے بعد پھر یہاں بات آئی تو میں نے یہ مسئلہ اٹھایا تحریک التوا کے توجہ دلاو نوٹس کے شکل میں پھر مجھے منسٹر پارلیمانی امور نے کہا کہ ہم اس کو ڈسٹرگ وائز کر رہے ہیں میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے میں نے کہا اس کے لیے ایک قراردار لائیں گے قراردار میں ہم نے برابر کیا اور میں نے عباس صاحب سے اس لیے قراردار وہاں پڑھایا کہ ایک منسٹر ہے اگر یہ یہ بات ہمارے ساتھ اگری ہوں گے جلد جلد ہمارے بچوں کو نوکری بھی مل جائے گی اور مختلف میں کو نوجوان ملیں گے چلیں آپ کی بات آگی سائرہ بانوس صاحبہ یہ بات درست ہے کہ جو سندھ کے بہت سے شہر ہیں وہاں سے لوگ بجلی کے بل نہیں دیتے اور اس کی وجہ سے بڑا وابڈہ کو نقصان ہو رہا ہے یہ خود چوری کرواتے ہیں یہ میں پچھلے اب چار سال سے پاور کمیٹی کی میمبر ہوں اور میں شور مچا مچا کے اب تو کہتے ہیں حمد بھی ختم ہو گئی ہے کہ ان کو میں بتاتی رہی ہوں ان کو علاقوں کے نام لے کے بتاتی رہی ہوں یہ خود چوری کرواتے ہیں جتنے بھی وہاں پر ہیزکو کے اور سپکو کے اہلکار ہیں کسی عام بندے کو تو نہیں پتا کہ کنڈا کیسے ڈلنا ہے میٹر ایک فیس کا لگانا ہے یہ دو فیس کا لگانا ہے یہ سب آ کے طریقے بتاتے ہیں اور منتھلی باندھ لیتے ہیں کہ یہ بھئی پانچ دار پر دو ہے تم لوگوں کی بجلی نہیں جائے گی یہ سب چیزوں کی ان کی بارہ توجہ مفضول کروائی ہے لیکن اب میرے خیال ہے پچھلے ڈیڑھ سال میں تو خورم صاحب کے ساتھ میری صرف دو میٹنگز میں یہ آئے تھے اور ایک آہ دفعہ لنگریال صاحب آئے تھے اور اس سے پہلے بھی مطلب یہ جب آ کے اس میٹنگ میں کوئی بیٹھ کے سنے گا ہی نہیں تو کیسے پتا چلے گا اور اب یہ جب گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے پھر تو باقاعدہ وہاں پر ریٹ لگتے ہیں کہ کس علاقے میں ٹویبل زیادہ ہیں اور اب تو انہوں نے ہیسکو چیف کا جو تقرری کا جو کیا کہتے ہیں وہ بورڈ کو دے دی ہے مطلب بورڈ ایک عام بندے کا وہ اس میں بھی سیاسی بھرتی ہیں آپ نام دیکھ لیں کہ کس کا بھائی ہے کس کا بیٹا ہے کس کا بھانجا ہے اس بورڈ میں اور وہ بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہیسکو چیف کون ہوگا پچھلے چار سالوں میں ہیدر آباد میں جو ہیسکو چیف ہیں وہ ساتھ تبدیل ہوئے اور وہ ساتھ کسی کو سمجھ نہیں آ رہے یا خدا جانے کام نہیں کر رہے یا کیا نہیں ہو رہا کیونکہ اس وقت بھی آہ بس آرڈر کہیں اور سے آتے تھے گورنر ہاؤس سے آتے تھے اور ابھی بھی ایسا ہی ہے آرڈر کہیں اور سے آتے تبادلے تقرریہ تو اس میں عوام کو کیسے رحیف ملے گا اور باقی عوام چوری نہیں کرتی جی تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے گستگو سنی خورم دستگیر کی اور حامل میر کی اور چترالی صاحب نے بھی بیچ میں کافی شرمندہ کیا اور عظمہ بخاری نے بھی کافی شرمندہ کیا مطلب اتنی سوالوں کی بچھاڑ کی کہ خورم دستگیر کے پاس جواب ہی نہیں تھا بیسی کس میں جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ جو بجلی جو ہے وہ فری دی جاری ہے جو بڑے بڑے افسران کو اور اس کے علاوہ بجلی جو ہے وہ چوری بھی بہت زیادہ کی جاری ہے اور عظمہ بخاری نے صاف کا کہ حکومت کا ہاتھ ملاوث ہے بجلی چوری میں کیونکہ اگر وہ نہ چاہیں تو بجلی چوری نہیں ہو سکتی تو جب یہ بجلی چوری ہوتی ہے اور بجلی جو ہے وہ فری میں دی جاتی ہے عربوں روپے کی یہ جو بڑے بڑے افسران ہے ان کو فری میں بجلی دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا عام عام پہ پڑتا ہے اب یہ چند ہزار لوگ ہیں جن کو عربوں روپے کی بجلی دی جاری ہے اور پھر جب ان کو بجلی دی جاتی ہے تو پھر یہ جو ہے کھل کے استعمال بھی کرتے ہیں تو میں نے کل بھی ایک پروگرام میں دیکھا تھا کہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ میٹر ہے ہی نہیں اور وہاں پہ فری کی بجلی استعمال کی جاری ہے یعنی کھل کے بجلی جو ہے وہ چوری کی جاری ہے اور ظاہری بات ہے حکومت کا اگر ہاتھ نہ ہو تو کسی بھی صورت میں چوری ممکن ہے ہی نہیں تو حکومت یہ صرف اس لیے کر دی ہے تاکہ اپنے جو بڑے لوگ ہیں ہیں یعنی کہ جو بڑے بڑے افسر ہیں بیوروکریٹس ہیں ان کو مراد دے سکے ان کی تو آرڈی اتنی آہ ان کی جو ہے وہ تنخواہ ہوتی ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی سے بھی بجلی جو ہے وہ مطلب اگر وہ فری لے لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے ساری دنیا میں یہ اصول ہوتا ہے کہ آہ امیر بندے سے ٹیکس لے کے غریب پہ لگایا جائیں لیکن یہاں پہ الٹا سسٹم ہے یہاں پہ غریب بندے سے ٹیکس لے کے امیر پہ لگایا جاتا ہے جس وجہ سے امیر امیر ہو رہا اور غریب غریب ہو رہا اور غریب بیچارے کی کمر ٹوٹ گئی ہے تو ہر ملک کا جو بیسک جو اس کی بیس ہوتی ہے وہ غریب آدمی ہوتا ہے وہ مزدور آدمی ہوتا ہے لیکن یہاں پہ مزدور کی ہی کمر توڑ دی جاتی ہے مہنگائی کے ذریعے اور چیزوں کے ذریعے تو ملک کیسے ترقی کرے گا تب ہی تو یہ ملک تھرڈ ورڈ ہے تو بیوروز آپ کے اس بارے میں کیا خیال ملتے ہیں نیکس وڑیوں میں تب تک کیلئے اللہ حافظ